چلیں جی میرے پیارے بہن بھائی میرا سارا کام الحمدللہ فائنل ہو گیا بس میں نے اب روٹی بنانی ہے آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ آج کا بھی لوگ آپ کو کیسا لگا آپ لوگوں کی فرمائش پر آج میں نے ساگ بنایا ہے تو آپ لوگوں نے کومنٹ میں لازمان بتانا ہے کہ آج کا بھی لوگ کیسا لگا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہماری پیارے سی یوٹی فیملی تو کیسے ہیں آپ امید کرتے ہیں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور الحمدللہ ہم بھی بلکل ٹھیک تھاک ہیں اور ہماری دعا ہوتی ہے کہ ہمارے دیکھنے والے جہاں دی رہیں خوش رہیں آباد رہیں اور ہمیشہ ہستے مسکرات رہیں آمین سم آمین تو آج کا مددار بلوگ کرتے ہیں جی شروع آپ لوگوں کی فرمائش پر آج ہمارے گھر بند رہا ہے جی ساگ کیونکہ کافی ٹائم سے ہم نے ساگ بنایا نہیں ہے کافی ٹائم سے کیا ہم نے ساگ بنایا نہیں ہے بستی میں وہ جو میری سہیلے بنی ان کی گھر سے ساگ آ جاتا تھا تو آج میں نے سوچا چلو اپنے پیارے پیارے گھین بھائیوں کی خواہش بھی پوری کر دیتی ہیں آج ساگ کی ریسی بھی بنا لیتی ہیں ایک دن میں دو بلوگ پہلے میں نے ایک بلوگ بنایا تھا اس کا انڈ کر دیا تھا کیونکہ ہم کافی زیادہ تھک گئے تھے میں نے کہا چلو تھوڑی دیر نہ سانس لے لیتے ہیں اور موبائل کی بیٹھیں لو اس کو بھی میں نے چارج کر لیا ہے اب یہ میں نے اپنا ساگ کاٹ لیا ہے اور خالہ بھی ابھی ادھر ہی بیٹھیں میں نے کہا آپ ادھر ہی بیٹھیں کیونکہ آپ تھکی ہوئی ہیں ادھر ہی میں آپ کو چھوڑی بگارہ اور برطن دیکھتی ہیں آپ اپنے لیے بھی ساگ کاٹ لیں اور مجھے بھی تھوڑا بہت کاٹ کے دے دیں تو یہ تو میں نے خود ہی کاٹا ہے اور خالہ کو کہتے ہیں آپ مجھے پالک اور باتھو بنا کے دے رہے ہیں آپ کی بڑی مہربانی ہوگی اس کے بعد خالہ کو دیتے ہیں اور خود بھی کھاتے ہیں بڑی گوک لگی ہوئی ہے ایک تی دو شکار آج ہو رہے ہیں ایک تی دو شکار یہ دیکھیں چپس بھی بن رہی ہے ایک دن میں دو بھی لوگ اور یہ در سے چپس بن رہی ہے در سے صاحب کی کٹائی ہو رہی ہے تو خالہ کو آج میں چائے وغیرہ بلا کے ہی گھر بھی دوں یہ جب بھی آتی ہے کیونکہ میری جندی ہمیں کام کرنا ہے میں نے گھر جانا ہے کتنی زیادہ دیر میری گھر بیٹھتی ہی نہیں ہے بس کام 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 تو آپ لوگوں نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ہے ویڈیو کے ساتھ جڑے رہنا ہے آج کی ویڈیو بڑی مددار ہونے والی ہے اور میں دیکھوں گی آپ لوگوں نے کہا تھا نا کہ ساگ بنائیں ساگ بنائیں تو میں دیکھوں گی کہ اس ویڈیو پر کتنے ویوز آتے ہیں کتنے ویڈیوز ہمارے کافی ڈال ہو گیاں کیونکہ ہم مطلب ویڈیو نہیں بنا سکتے گھر وغیرہ کی روٹین لوگوں کو اچھی لگتی ہے تو جو ہیلپنگ والے ہوتے ہیں وہ بھی ہمیں ڈالنے ہی پڑتے ہیں وہ بھی مجبوری ہے کیونکہ ہم گریبوں کے لیے ایک وسیلہ بنے ہوئے ہیں ان کی مطلب کرنے کے چلیں جی میرے پیارے بھیان بھائیں اس کو ابھی در سائٹ پر رکھ لیتے ہیں پیٹ پوجا کر لیتے ہیں اس کے بعد ساگ کی ریسپی آپ لوگوں سے شیئر ہوگی تو ابھی کیمرہ بند کرتے ہیں چلیں جی میرے پیارے بہن بھائی ہم نے پیٹ پوجا بھی کر لی ہے اور چائے بھی پی لی ہے ساری برطن جو ہے نا ابھی ابھی میں لے کچھ اہلے ہو گئے بچے چھوٹے چھوٹے آگئے تھے چپس بناتے وقت تو ان کو بھی میں نے جو ہے نا پیرے چپس بانٹ کے دی اور خود بھی میں نے پیٹ بھر کے کھا لیا ہے تو اب جو ہے نا تھوڑا اچھا محسوس ہو رہا ہے تھی ماں بھی ٹھکانے آگیا تو اب جلدی جلدی نا اپنا کام سمیتنے آئیے دیکھیں بچارہ بے ہوش ہے اب اس کو نہ دھو کے ڈالیں گے ایسے نہیں ڈالنا یہ دیکھیں ماشاءاللہ کافی سارا ہو گیا پہلے تو میں بڑی ٹیمچن میں آگئی تھی میں نے کہا آج بس آج تو رول ہی گیا میں نے کہا ساگ نہیں ملے گا اتنی دور سے آئے ہیں چلیں اب اس کو نہ اچھے طریقے سے دھو کے میرا ساگ جلدی جلدی گل جائے میں نے خالہ کو کہا آپ مجھے اپنی بڑی ہانڈی دے دیں آپ بڑے دیکھجے میں بنائیں آپ کا ساگ جرانہ زیادہ تو یہ مجھے دے دیں یہ والا برطن جیسے میں نے ابھی جو ہے کافی سارے برطن وغیرہ لینے ہیں ابھی پیٹیاں لینے ہیں بکسے لینے ہیں پیٹیاں سے مراہ وہ جو بڑے بوکس نہیں ہوتے جن کو ہم اپنی سرائی کی زبان میں تو پرانگ کہتے ہیں وہ بھی میں نے لینے ہیں وہ بھی کافی ساری چیزیں لینے ہیں تو اب نا لاسٹ پہ اس کو ڈال دے پہ اور پانی بھی سارا نیچے گر گیا یہ دیکھیں ڈیزائن دیکھیں ڈیزائن آب ابھی میں اس کو آرام سے آرام سے آرام سے آرام سے آرام سے آرام سے چھوٹی دیکچی میں پانی گرم کر کے اور پانی ڈالیں گے اس میں جب گرم ہو جائے گا نا پھنٹ ڈال دیں گے ایسا ٹھنڈانی ڈالنا ورنہا سال کا جہاں خراب ہو جائے گا یہ دیکھیں میرے یہ دو چلیا ایک وہ دوپہر والا کچن اور یہ جو ہے نا یہ والا کچن یہ اتنے بستی والی اور پسند آتے ہیں وہ کہتے ہیں جیسے ہمیں بھی ایسے بنا کے دو میں نے کہا بی بی میرے پاس تو ٹائم ہوتا نہیں ہے میں آپ کو بتا دوں گی یہ کیسے بنتے تو آپ ازیلی بنا لوگی تو میرے پاس تو ٹائم ہوتا ہی نہیں ہے یہ دیکھیں یہ جو ہے نا گرم ہو گیا اتنا زیادہ تو نہیں بس نارمل ہے پانی تو بلکل ہی ختم ہو گیا اور ساگ بھی ہمارا گل چکے بس اس پہ جو ہے نا ابھی تو ٹائم لگے گا لیکن گل گیا ہے یہ دیکھیں ابھی میں اور پانی دھرم ہونے کے لیے رکھ دیکھوں گاروں پہ ابھی اس کو دھانک دیکھیں ہمارا 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 اس میں نا ان برتنوں میں وہ چپس لے 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 کے کھاتے ہیں ہمارا ہمارا چلیں جی برطن مباش ہو گئے ہیں آپ ان کو جو ہے نا جو سلف میں لگانے والے ہیں ان کو سلف میں لگا دیتے ہیں اور آگ بھی ساکھنے کی ختم ہو گئی ہے ہر کام کا چنتہ ہوتا کہ میں نے یہ کام کرنا یہ کام کرنا یہ کام کرنا مرد حضرات کے اوپر بھی کافی ذمہ داری ہوتی ہے لیکن عورتوں کے سار پہ زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے یہ والی بھی ڈال دیتے ہیں ہلکی سی کیونکہ یہ جو ساگیا نا اس میں نمک میرچے صحیح حساب سے ڈالنی چاہیے اگر سبز میرچے یلال میرچے کم ہونا تو پھیرے اور نہیں اچھا لگتا یہ دیکھئے میں نے تھوڑی سی لال میرچے بھی ڈال دیا اور اب میں ڈال دیا نمک ساگ میں نا میرچے اور نمک سائی سائی ڈالنی چاہیے تو تب بھی یہ نا اچھا لگتا ہے میرچے لانا تو چاہیے میرچے لانا تو چاہیے کس کس کو ساگ پسند ہے کمنٹ میں لازمان بتانا جس چیس کو ساگ پسند ہے شرک میں لازمان بھائی رکھیں اچھا لازمان بھائی رکھیں جانگا پانی کی گرم چھینٹے آرے میرے اوپر اس کے ساتھ نکالا اب اس کو نا ٹائم لگے گا یہ والا کام بہت مشکل ہے بازو تھک جاتے ہیں میرے جس دن نوید گھر میں ہونا پھر مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہوتی وہ ساک کو نا ایک منٹ میں مکس کر دیتے ہم سوچ رہے ہیں کہ ان کا سکول میں جا کے ایڈمیشن کا واقع ہے دس بارہ دن تک نا ان کا ایڈمیشن کرواتے ہیں سکول میں میں خود جاؤں گی وہاں پہ پوچھ کیا ہوں گی کہ یونی فارم کون سے کلر کا ہے تو مطلب کہ پھر یونی فارم لے آنگی بستے وغیرہ سارا سما لے آنگی نا پھر یہ سکول جائیں گی میرے ہاتھ میرے بازو نا جل گئے جلن ہو رہی ہے چلیں جی مغرب کی آزانی ہو چکے ہیں تو اپنا تڑکا لگاتے ہیں اور ادھر تڑکا لگے گا دو قسم کا اب آپ لوگ سوچیں گے کہ دو قسم کا کیسے تڑکا لگے گا نوید علی وہ سمپل وہ کہتے ہیں سمپل تڑکا ہو صرف مطلب کہ گھی میں مجھے نہ تڑکا لگا کے دیا کرو ساکو اور میں جو اپنے لئے بناوں گی نا یہ چیزیں میں اس میں ایڈ کروں گی لیسن ادھرک یہ ٹماٹر ہو گیا پیاز ہو گیا تو مجھے ایسے نہیں اچھا نوید کو یہ لیسن پیاز ہو گیا یہ اچھے نہیں لگتے ساگ میں پہلے اس کے لئے نا تڑکا لگا کے رکھ دیتے ہیں اللہ دا برطن میں پھر میں اپنے لئے بناوں گی ملا 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 چلیں جی یہ نوید کیلئے ساگ تیار ہو گیا ہے اور ابنا میں جلدی جلدی اپنی لئے بھی تیار کر دیتی ہیں کیونکہ اندھیرہ ہونے والا ہے چلیں جی میرے پیارے بہن بھائی میرا سارا کام ہم الحمدللہ فائنل ہو گیا بس میں نے اب روٹی بنانی ہے تو آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ آج کا ویلوگ آپ کو کیسا لگا آپ لوگوں کی فرمائش پر آج میں نے ساگ بنایا تو آپ لوگوں نے کومنٹ میں لازمان بتانا ہے کہ آج کا ویلوگ کیسا لگا اگر ویلوگ اچھا لگے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیا کریں اور آگے بھی شیئر کر دیا کریں اور آج کی ویلوگ سے لیتے ہیں اجازت انشاءاللہ ملیں گے کال نیکسٹ ویلوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ